اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف تحجی کو ہم چھوٹی یہ کے ساتھ ملائیں گی تو کیا ساؤنڈ آئے گا تو ہم نے لاس لیکچر میں توئے تک کیا تھا اور آگے جو آئین آئین تھا اس کے بعد ہم نے آگے کرنا تھا تو وہ ابھی میں آپ کو کرواؤں گی اور پھر ہم اس کے بعد آگے کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو آئین کا بتاتی ہوں یہاں پر ہم نے یہ کیا تھا توئے کا کیا تھا توئے یہ توئے کو چھوٹی یہ سے ملاتے ہیں تو تی بنتا ہے تو یہ زی بنتا ہے تو اب ہم بچو آگے کریں گے آگے ہم اس کا دیکھیں گے آگے ہے بچو آئین آئین اور غائین کا دیکھیں گے تو آئین اور آئین میں ہم اس کی جو چھوٹی شکلیں ہیں ان کا استعمال کریں گے اور پھر اس کو چھوٹی یہ سے ہم ملائیں گے جیسے یہاں پر ہے یہ آئین اس کو ہم نے یہ کے ساتھ ملانا ہے تو آئین کی جو چھوٹی شکل ہے وہ ہے بچو یہ یہ آئین کی چھوٹی شکل ہے تو اس کو ہم یہ سے جب بچو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا ای یہ کیا بن جائے گا بچو ای تو یہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے ای ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بچو ہم غائن کا کریں گے جیسے ہم نے آئین کا کیا ویسی ہی کیا صرف غائن کا نکتہ ہوتا ہے اس کا اس میں ڈفرنس آئے گا ٹھیک ہے تو غائن کی چھوٹی شکل بھی آئین کی جیسی ہی ہے یہ ہے اس کے ہم آگے یہ لگائیں گے ٹھیک ہے بچو یہ لگایا تو یہ بن گیا یہ کیا بن گیا بچو یہ ہم نے کیا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آئین گائن ہو گیا پھر ہے فے اور کاف فے کی بھی چھوٹی شکل ہے اور کاف کی بھی چھوٹی شکل ہے تو ان دونوں کی ہم چھوٹی شکل کو یہاں پر کیا کریں گے اس سے ملائیں گے ٹھیک ہے فے فے کو ہم جب چھوٹی یہ سے ملائیں گے تو فے کی ہم چھوٹی شکل کا استعمال کریں گے جو ہم نے پیچھے پڑی ہیں تو یہ اس کی چھوٹی شکل ہے بچو اس کو ہم یہ سے ملاتے ہیں تو یہ بن جائے گا فی یہ کیا بن جائے گا بچو فی ٹھیک ہے یہ فی بن گیا اس کے بعد کاف کاف کا ہم موٹا کاف جو ہے ٹھیک ہے اس کا ہم کریں گے یہ سے ملائیں گے تو اس کی بھی ہم چھوٹی شکل کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی چھوٹی شکل کیسے ہے بچو یہاں پر ہے یہ یہ ہے اس کی چھوٹی شکل کاف تو اس کو ہم یہ سے ملائیں گے یہ بن جائے گی بچو کی کیا بن جائے گی یہ کی ٹھیک ہے تو یہ فی اور کی بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بچو آگے ہے کاف کشولا یہ کشولا کاف ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں گے یہ کشولا کاف ہے اس کے ساتھ ہم یہ کو لگائیں گے تو اس کی جو چھوٹی شکل ہے ہم اس کو جب ملاتے ہیں یہ کے ساتھ تو چھوٹی شکل ہم کاف کی لگاتے ہیں تو چھوٹی شکل بچو یہ ہے اس کی ٹھیک ہے یہ اس کے چھوٹی شکل ہے اس کے آگے ہم یہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کی یہ کی بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر لکھ لیتے ہیں کی ٹھیک تو یہ بن گیا کی اب اس کی بھاری شکل آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بچو ہم دیکھتے ہیں اس کو تو وہ ہے بچو یہ آ جاتی ہے اس کی کاف کی بھاری شکل ٹھیک ہے اب اس کو جب ہم یہ سے ملائیں گے بچو تو اس کو ہم کاف اس کو ہم یہ سے ملائیں گے تو یہ کی بن جائے گا کیا کی ٹھیک ہے تو یہ بچو بن گیا کی ٹھیک ہے یہ یہ بن گیا اب بچو آگے ہم کر لیتے ہیں آگے ہم کریں گے گاف گاف کا جیسے ہی ہم نے گاف کا کیا ہے اسی طرح ہم نے بچو گاف کا کرنا ہے گاف کا میں لکھ رہی ہوں یہ گاف کو جب ہم ملائیں گے دو کش اس پہ ہوتی ہیں یہ کے ساتھ تو اس کی جو چھوٹی شکل ہے اس کو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے بچو اس کی چھوٹی شکل کو ہم یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے یہ اور پھر اس کے ساتھ یہ کو اس کے ساتھ ہم کیا کر لیں گے ملا لیں گے تو یہ بچو بن جائے گا گی یہ کیا بن جائے گا گی ٹھیک ہے یہ بن گیا بچو گی ٹھیک ہے پھر آگے بچو ہم اب کریں گے گاف کی جو بھاری شکل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہ کے ساتھ جب ملائیں گے بچو تو یہ یوں ہوں آ جائے گا تو یہ بن جائے گا گی ٹھیک ہے کیا بن گیا گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا گی ٹھیک ہے اس کے بعد بچو آگے آ رہا ہے لام اب لام کو ہم دیکھیں گے یہ کے ساتھ تو لام کی جو چھوٹی شکل ہم نے پہلے پڑی ہے بچو اسی کا ہم یہاں پر استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ کے ساتھ ہم لگائیں گے لام کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ ہم یہ کو لگا لیں گے ٹھیک ہے بچو تو یہاں پر میں لگا رہی ہوں یہ لام کی چھوٹی شکل ہے اور اس کے ساتھ آگے یہ کو لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بچو بن جائے گا لی یہ کیا بن جائے گا لی ٹھیک ہے اس کے بعد ہاں بچو لح لام کی باری شکل آگئی اس کو ہم لگاتے ہیں یہ کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بچو بن جائے گا لی یہ کیا بن جائے گا لی ٹھیک ہے تو یہ بن گیا بچو لی ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا اب بچو آگے میم کو دیکھیں آپ میم کو جب ہم یہ سے ملائیں گے تو میم کی جو چھوٹی شکل ہے اس کا یہاں پر استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی بچو چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ کو لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا بچو می کیا بن گیا می ٹھیک ہے می ٹھیک پھر ہے بچو آگے مہ جو میم کی باہری شکل ہے اس کا ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے تو اس کو ہم استعمال کریں گے یہاں پر تو یہ بچو مح بن جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم یہ کے ساتھ ایسے اٹیچ کریں گے ملائیں گے اور یہ مح بن جائے گی کیا بن جائے گی بچو مح ٹھیک ہے اس کے بعد بچو نون ہے اب ہم نون کی دیکھیں گے نون کو جب ہم یہ کے ساتھ ملائیں گے چھوٹی یہ کے ساتھ ملائیں گے بچو تو اس کی جو چھوٹی شکل ہے ہم اس کا استعمال کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے بچو تو یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہم یہ کو واپس ملا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ لفظ بن جائے گا بچوں نی کیا بن جائے گا نی ٹھیک ہے اب بچوں آگے ہم نح کو کریں گے جو نون کی باری شکل ہے اس کا ہم دیکھیں گے یہ بن جائے گا بچوں نی کیا بن جائے گی یہ نی ٹھیک ہے یہ نی بن جائے گی اس کو ہم نے یہ یہ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ٹھیک ہے تو یہ بن گی بچوں نی ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں جو آگے ہے وہ ہے واؤ واؤ کا آپ دیکھیں گے تو واؤ کا جب بچوں لگائیں گے ہم اس کے ساتھ یہ کے ساتھ تو یہ دونوں الگ الگ رہیں گے ٹھیک ہے واؤ الگ ہوگا جیسے یہ ہو گیا اور یہ الگ ہوگا یعنی ان دونوں کو اس طرح جوڑتے نہیں تو یہ بن جاتا ہے بچوں وی یہ کیا بن جاتا ہے وی ٹھیک ہے یہ بن جاتا ہے بچو اب آگے ہے بچو ہے کا ہم دیکھیں گے تو ہے ہے بچو تو اس کی بھی ہم چھوٹی شکل کو استعمال کریں گے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی چھوٹی شکل دیکھ لی اس کے ساتھ ہم یہ کو لگائیں گے یہ تو یہ بن گیا بچو ہی یہ کیا بن گیا ہی اس کے بعد آگے ہے بچو حمزہ حمزہ کا ہم جب دیکھیں گے یہ کے ساتھ تو یہ یہاں پر اس کو دیکھیں یہ جو یہ چھوٹی یہ کی جو ہم نے پیچھے شکل پڑھی تھی ٹھیک ہے چھوٹی اسی کے اوپر ہم حمزہ کو ڈالیں گے اور یہ آگے یہ لگا لیں گے ٹھیک ہے حمزہ کی ہم نے یہ کر لی تو یہ بن گیا بچو یہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے تو یہ بچو ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ بن گیا بچو یہ تو یہ سارے ہم نے اس کے کر لی ہیں ایک دفعہ ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے تو سب سے پہلے بچو سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے علف کے ساتھ کیا علف کے ساتھ یہ چھوٹی یہ کو ملایا تو یہ ای بن گیا بے کے ساتھ چھوٹی یہ کو ملایا تو یہ بی بن گیا بے کی بھاری آواز بے کو ہم نے چھوٹی یہ سے ملایا تو یہ بی بن گیا پے کو ہم نے یہ کے ساتھ ملایا تو یہ پی بن گیا پے کی بھاری آواز کو ملایا تو یہ پی بن گیا تے سے تی پھر یہ تھی 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 سی جی جی چی چھی ہی خی دی پھر ہم نے دال کی موٹی جو ہے آواز ہے دہ کو ہم نے یہ سے ملایا تو یہ دی بن گیا دی دی زی ری 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 زی سی 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 سے سے کو اور یہ کو ملایا تو پھر آگے بچوں سین سے ہم نے کیا تو سی شی سی زی تی زی آئیں ای گی فی کی کی اور کی ٹھیک ہے پھر ہم نے گاف سے کیا تو بچوں بن گیا گی گھی لی لخ می مخ نی نح وی ہی ہی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بچوں اس سے کر لیا ہے ٹھیک ہے اب بچوں یہاں پر انہیں ہمیں ایک مشک تیوی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پر انہیں ہمیں دیا ہے یہ جیسے ہم نے لاس لیکچر میں ہم نے کیا تھا اس کو یوں کرنا تھا سیم اسی طرح ہم نے اس کو کرنا ہے نیچے سے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے بچوں کہاں سے نیچے سے اوپر جانا ہے تو یہ میں یوں کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے نیچے سے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے یہ لائنز آپ نے اس طرح لگانی ہے یوں ٹھیک ہے اب یہاں سے یوں پھر یہاں سے یوں پھر یہاں سے یوں پھر یہاں سے یوں نیچے سے اوپر جانا آپ نے ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ نے اس کی اپنے اس پر پریکٹس کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کر لیا ہم نے یہ اور یہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے بچوں اب آگے آ جاتے ہیں آگے بچوں نیا لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے سبق نمبر آٹھ یہاں پہ ہے دو حرفی ارکان حرف پلس ردیف یہ اب جو حروف ہے نا جتنے ہم نے حروف تحجی پڑی ان کو اب ہم نے بڑی یہ سے ملانا ہے پہلے ہم نے علف کے ساتھ ملایا تھا پھر ہم نے واو کے ساتھ ملایا تھا پھر چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا تھا ابھی ہم کس سے ملائیں گے بڑی یہ کے ساتھ ملائیں گے اس کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم تو پھر ہم آگے چلیں گے سب سے پہلے ہے بچوں علف بڑی یہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے ملایا تو یہ اے بن گیا کیا بن گیا اے بے بڑی یہ بے یہ کیا بن گیا بے اب دیکھیں یہ بے کی چھوٹی شکل کو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اب بے کی جو بچوں بھاری شکل ہے ٹھیک ہے بہ تو اس کو ہم نے یہ کے ساتھ ملایا تو یہ بے بن گیا کیا بن گیا بے ٹھیک ہے اس کے بعد پے ہے پے کو بڑی یہ کے ساتھ ملایا تو یہ پے بن گیا کیا بن گیا پے یہاں پر پے کی چھوٹی شکل کو استعمال کیا گیا ہے پھر جو پے کی بھاری شکل تھی پھر اس کو ہم نے یہ کے ساتھ ملا تو یہ بن گیا پھے کیا بن گیا پھے پھر تے کو ہم نے یہ سے ملایا تے کی چھوٹی شکل کو ملا تو یہ تے بن گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تے کی جو بھاری حروف تھا حرف تھا یہ تھے اس کو ہم نے تھ کو ہم نے ملایا یہ سے تو یہ بن گیا تھے کیا بن گیا تھے پھر ٹے کو ہم نے یہ سے ملایا تو یہ ٹے بن گیا کیا بن گیا ٹے ٹے بڑی یہ ٹے پھر ہم نے یہ جو بھاری حرف تھا تھا اس کو ہم نے یہ سے ملایا تو یہ تھے بن گیا ٹھیک ہے کیا بن گیا تھے اس کے پاس بچوں سے ہے سے کو جب ہم نے بڑی یہ سے ملایا تو یہ بن گیا سے اب یہ اس کی چھوٹی شکل ہے اور اس کو ہم نے یہ سے ملایا تو یہ بن گیا سے پھر جیم ہے جیم کی کو ہم نے یہ سے ملایا تو یہ بن گیا جے کیا بن گیا جے ٹھیک ہے پھر جیم ہے اور بڑی یہ یعنی کہ یہ جیم کی باری شکل ہے جہ تو اس کو ہم نے یہ سے ملایا تو یہ بن گیا بچوں جے کیا بن گیا جے پھر چے ہے چے کی ساتھ بڑی یہ ہے تو چے کو ہم نے بڑی یہ سے ملایا تو بچوں بن گیا چے کیا بن گیا چے ٹھیک ہے پھر یہ باری حرف آ جاتا ہے چھے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا جب ہم کریں گے اس کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا چھے کیا بن جائے گا چھے پھر ہے ہے بچو ہے کو ہم نے بڑی یہ سے ملا تو یہ ہے بن گیا ٹھیک ہے پھر ہے آتا ہے ہے کو ہم نے بڑی یہ سے ملا تو یہ بن گیا بچو ہے ٹھیک ہے ہے پھر دال کو ہم نے بڑی یہ سے ملایا تو یہ بن گیا دے ٹھیک ہے پھر دہ دہ جو ہے ساؤنڈ ڈال کی جو بھاری حرف اس کو ہم نے یہ سے ملایا تو یہ بن گیا دخ ٹھیک ہے یہ کیا بن گیا دخ کو ہم نے جب ملایا تو یہ دخ بن گیا پھر ڈال کو ہم نے یہ سے ملایا تو یہ ڈے بن گیا پھر ڈال ہے ڈخ کو ہم نے جب ملایا تو یہ ڈے بن گیا ٹھیک ہے پھر ڈال کو جب ہم نے یہ سے ملایا تو بچوں یہ زے بن گیا کیا بن گیا زے پھر رے کو ہم نے بڑی یہ سے ملایا تو یہ رے بن گیا پھر رہ یہ بچو رہ کو ہم جب یہ سے ملائیں گے تو یہ رے بن جائے گا رے کو جب ہم بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ رے بن جائے گا رہ کو ہم جب بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ بچو رے بن جائے گا پھر زے کو ہم یہ سے ملائیں گے تو یہ زے بن جائے گا سے کو جب ہم بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ سے بن جائے گا اور سین کو جب بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ سے بن جائے گا پھر آگے ہے بچو شین شین کو جب ہم بڑی یہ سے ملائیں گے اس کی چھوٹی شکل ہے اس کو ملا کے تو یہ بن جائے گا شے سواد کو ہم جب بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ بن جائے گا بچوں سے زواد کو بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ زے بن جائے گا دوئے کو جب ہم بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ تے بن جائے گا زوئے کو جب ہم بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ زے بن جائے گا پھر آئین آئین کو جب ہم بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ آئین کی جو چھوٹی شکل ہے اس کا استعمال کریں گے تو یہ اے بن جائے گا اور پھر غائن کو ہم جب بڑی اے سے ملائیں گے تو یہ اے بن جائے گا ادھر بھی دیکھیں غائن کی چھوٹی جو شکل ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے پھر بچو فے ہے فے کو جب ہم بڑی اے سے ملائیں گے بچو تو یہ بن جائے گا فے پھر کاف جو موٹا کاف ہے اس کو بڑی اے سے ملائیں گے تو یہ اے بن جائے گا اور پھر کشفالا کاف ہے اس کو ہم بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ گے بن جائے گا اب اس کی دیکھیں یہ چھوٹی شکل یہاں پر استعمال ہوئی ہے پھر کاف کی جو بھاری شکل ہے کاف تو اس کو ہم یہ سے ملائیں گے تو یہ گے بن جائے گا ٹھیک ہے پھر گاف ہے گاف کو جب یہ سے ملائیں گے تو یہ گے بن جائے گا پھر یہ بھاری حرف آ جاتا ہے گہ تو اس کو یہ سے ملائیں گے تو یہ گہ بن جائے گا ٹھیک ہے پھر لام ہے لام کو یہ سے ملائیں گے تو یہ لے بن جائے گا لخ کو یہ سے ملائیں گے تو یہ لخ بن جائے گا مین کو یہ سے ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا ٹھیک ہے پھر نون کو یہ سے ملائیں گے تو بچو یہ نے بن جائے گا پھر یہ اس باری شکل کو جو نون کا باری حرف ہے نخ کو ملائیں گے تو یہ نے بن جائے گا ٹھیک ہے پھر واو کو یہ سے ملائیں گے تو یہ وے بن جائے گا پھر ہے کو یہ سے ملائیں گے تو یہ ہے بن جائے گا اور پھر حمزہ کو یہ سے ملائیں گے تو یہ اے بن جائے گا اور پھر چھوٹی یہ کو بڑی یہ سی ملائیں گے تو یہ یہ بن جائے گا ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پر سب سے پہلی کیا بنا شے سے زے تے زے اے گے فے کے کے گے گے لے لے میں میں نہ نہ وہ ہے اے یہ ٹھیک ہے تو یہ بن جائے بچوں لفظ اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا جو ہم نے بنایا وہ ہے اے بے بے پے فے تے تھے ٹے تھے سے جے جے چے چے ہے ہے دے 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 ٹھیک ہے تو جب یہ بچوں دہ کو ہم ملائیں گے یہ سے تو یہ دہ بن گیا اور دہ کو جب ہم نے یہ سے ملا تو یہ دہ بن گیا ٹھیک ہے پھر زے رے 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 زے سے اور سے ٹھیک ہے پھر آگے بچوں شین سے ملا ہے تو یہ شے بن گیا سوات سے ملا ہے تو یہ سے بن گیا زوات سے ملا ہے یہ زے بن گیا اور توی سے ملا ہے یہ تے بن گیا زوی سے ملا ہے تو یہ زے بن گیا آئین سے ملا ہے تو یہ اے گے فے کے کے اور کے اور پھر گاب سے ملا ہے تو یہ گے گے لے لے میں میں نے نے وے اور ہے اور اے اور یہ ٹھیک ہے تو یہ یہ بن گئے ٹھیک ہے بچو سمجھ آگئی ہے آپ لوگ کو یہ ہم نے کس طرح کیا ہے اب بچو میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گی کون سا کس طرح ہم اس کو کریں گے اور کس کو کس طرح ہم پرونانس کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو یہاں پر میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں پہلے جیسے کہ ہم شروع کریں گے سب سے پہلے بچو ہم یہاں سے آتے ہیں ان میں سے میں کچھ آپ کو لفظ لکھ کے بتاؤں گی پھر اس میں سے اور پھر آگے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ہم کافی کر چکے ہیں ٹھیک ہے بچو تو یہ سب سے پہلے دو حرفی ارکان ٹھیک ہے حرفی ارکان آگے اور اس میں یہ کا استعمال ہے ٹھیک ہے بچو تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں میں آپ کو اس سے کر کے بتاؤں گی ٹھیک ہے پہلے ہم الف سے کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے آتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم الف سے کریں گے الف اور بڑی یہ تو یہ الفاظ بدلیں گے نہیں بلکہ سیم ویسے ہی رہیں گے ٹھیک ہے بچو مطلب الف اور یہ میں نہیں بدلیں گے الف الگ رہے گا اور یہ جو ہے وہ الگ رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بن گئے بچو یہ لفظ بن گیا اے کیا بن گیا اے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم پھر سے کر کے دیکھیں گے تو اس سے بچو ہم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہم اس سے ہم کریں گے تو یہ لفظ بچو بن جائے گا اس کو ہم ملائیں گے ٹھیک ہے اس کو جب ہم نے ملایا تو یہ لفظ بن گیا پھے کیا بن گیا پھے تو یہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں پھے ٹھیک ہے سمجھ آگے اس کے بعد بچو نیکسٹ جو ہم کرتے ہیں آگے ہم کر لیتے ہیں یہاں پر جیم جیم سے ہم کرتے ہیں تو بچو جب ہم جیم سے کریں گے جیم کو جب ہم بڑی یہ سے ملائیں گے تو یہ جیم کی جو چھوٹی شکل ہے اس کا استعمال کریں گے یہاں پر یہ اس کی چھوٹی شکل آگئی اس کو ہم نے بچو یہ سے یوں ملا دیا اور یہ بن گیا جے کیا بن گیا جے ٹھیک ہے یہ یوں ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بچو ہم آگے آ جاتے ہیں آگے ہے بچو چے چے سے ہم کریں گے جس طرح ہم نے چے کی جو باری ہے چے کو سیم ہم اس طرح کریں گے اس کی جو باری حرف ہے چے اس کو ہم کرتے ہیں وہ چے بن جائے گا جب ہم اس کو یہ سے ملائیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھیں کیسے یہ ہم نے کیا اس کو جب ہم یہ سے ملائیں گے تو یہ بن جائے گا بچو چھے کیا بن جائے گا چھے تو یہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں چھے ٹھیک ہے اس کے بعد بچو آگے ہم کرتے ہیں آپ کو میں کر کے دکھاتی ہوں ہے سے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ایسے ہوگا یہ میں نے ہے لکھ لیا یہ ہے آگیا اس کو یہ کے ساتھ کریں گے تو اس کی جو چھوٹی شکل ہے ہے کی جو ہم نے پہلے پڑی ہے اور بہت بار پڑی ہے اس کو ہم لکھیں گے یہ اور اس کو یہاں پر سوری بڑی یہ تھی ٹھیک ہے اس سے ہم ملا لیں گے ٹھیک ہے بچو تو یہ بن جائے گا ہے یہ کیا بن جائے گا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو بڑی یہ سے ملایا ہے یہاں پر یہ پھر آگے بچو نیکسٹ ہم کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا رے کا کر کے بتاتے ہیں تو رے کا جب بچو آئے گا رے اور بڑی یہ تو یہ جس طرح ہم نے الف کا کیا ویسے ہی رے الگ رہے گی اور یہ الگ تو یہ رے بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا بچو رے ٹھیک ہے یہ بن گیا رے ٹھیک ہے سمجھ آئی یہاں پر یہ ہم نے اس کے ساتھ الگ سے لگایا ٹھیک ہے پھر آگے بچو ہم یہاں پر سین سے کر لیتے ہیں اب سین کو جب ہم یہ سے ملائیں گے یہ سین آگیا ٹھیک ہے اس کو ہم یہ سے ملائیں گے تو سین کی جو آدھی شکل ہے ہم اس کو لے آئیں گے ٹھیک ہے تو آدھی شکل اس کی بچو کیا ہے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے اب اس کو ہم آگے کس سے ملائیں گے یہ سے ملائیں گے ٹھیک ہے بچو جب ہم یہ سے ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا سے کیا بن جائے گا بچو یہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد بچو آگے ہم آ جاتے ہیں آگے میں آپ کو زواد کا کر کے بتاؤں گی جب ہم بچو زواد کا کریں گے تو زواد کی بھی جو آدھی شکل ہے اس کا ہم یہ کے ساتھ استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آدھی شکل بچو ہم نے پیچھے کافی دفعہ پڑی اور اس کو ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے تو وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم بڑی یہ کے ساتھ ملا لیں گے ٹھیک ہے بڑی یہ کے ساتھ ہم ملا لیں گے تو یہ بن جائے گا بچو زے کیا بن جائے گا یہ زے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بچو ہم آ جاتے ہیں میں آپ کو آئین کا بتاتی ہوں بلکہ پہلے زواہ کا کر لیتے ہیں پھر آئین کا ٹھیک ہے تو یہ زواہ ہے بچو اس کو جب ہم بڑی یہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہم یوں کر لیں گے یہ زواہ آ گیا اور اس کے ساتھ ہم بڑی یہ ملا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا بچوں زے کیا بن جائے گا زے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بچوں ہم غائن کا کرتے ہیں یا آئین کا کر لیتے ہیں تو آئین سے جب بچوں ہم یہ کے ساتھ ملائیں گے تو آئین کی جو چھوٹی شکل ہے اس کا استعمال کریں گے اور وہ چھوٹی شکل بچوں یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کو لگا لیا ٹھیک ہے تو یہ بچوں بن گیا اے یہ کیا بن گیا اے ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں آ جاتا ہے کاف ٹھیک ہے تو کاف کا جب بچوں ہم استعمال کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں تو کاف کشفلی کاف کا ہم کرتے ہیں تو یہ کاف آ گیا اس کے ساتھ یہ تو اب اس کی ہم چھوٹی شکل کا استعمال کرتے ہیں جو اس کی شکل چھوٹی تھی اس کا ہم یہاں پر استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بچوں یہ کو لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا بچوں لفظ کے یہ کیا لفظ بن جائے گا یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بچوں آگے لام کا ہم کر لیتے ہیں تو لام کی بھی بچوں ہم چھوٹی شکل کو استعمال کریں گے یہ لام اس کے ساتھ بڑی یہ جب آئی گی لام کی جو چھوٹی شکل ہے بچوں یہ تو اس کے ساتھ ہم یہ کو لگائیں گے ٹھیک ہے یہ بن جائے گا لے یہ کیا بن جائے گا بچوں لے لام یہ لے ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں آگے ہم آپ کو میں کر کے بتاتی ہوں میم کا ٹھیک ہے میم کی جو بھاری شکل ہے پہلے میم کو کرتے ہیں میم اور یہ کا تو یہ بچوں میم کی جو چھوٹی شکل ہے نا اس کا ہم یہاں پر استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میم کی میں نے چھوٹی شکل کا استعمال کیا یہاں پر اور اس کے ساتھ یہ کو لگا لیں گے اس کے ساتھ یہ کو لگا لیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا بچوں میں ٹھیک ہے میں بن جائے گا پھر اس کے بعد ہم نون کا دیکھتے ہیں نون کا بھی بچوں ہم یہاں پر جو استعمال کریں گے وہ ہم اس کی چھوٹی شکل کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے جو ہم نے پیچھے پڑی ہیں وہ یہ ہے اس کے آگے ہم یہ لگا لیں گے ٹھیک ہے بچوں تو یہ بن گیا کیا نے یہ کیا بچو بن گیا لفظ نے یہ نے بن گیا اب بچو آگے ہم کر لیتے ہیں نہ کا جو نون کی یہ جو باری شکل ہے نون اور ہے کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ اس کو ہم جب ملائیں گے تو یہ نے بن جائے گا کیا بن جائے گا بچو نے یہ ہم ملا لیا تو یہ بن گیا بچو نے اب بچو آگے ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں چھوٹی یہ اور یہ کو جب ملائیں گے ہم حمزہ کا بھی کر لیتے ہیں حمزہ کا جب بچو یہ ہم نے کیا اور اس کے ساتھ بڑی یہ کو ہم نے ملایا تو یہ یوں آ جائے گا بڑی یہ کو آپ لکھیں گے اور اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ڈال دیں گے تو یہ اے بن جائے گا حمزہ جو ہوتا ہے وہ علف کی آواز دیتا ہے اے اے ای ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے اب ہم چھوٹی یہ کا بچو یہاں پر کر لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں چھوٹی یہ اور بڑی یہ کو جب ہم ملائیں گے تو یہ کیا بنے گا تو جب بچو ہم چھوٹی یہ یہ کو بڑی یہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ یہ بن جائے گا جو چھوٹی یہ کی ہم نے پڑی تھی وہ یوں ملائیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ کو ملا دیں گے ٹھیک ہے بچو تو یہ بن جائے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر لکھ لی ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں میں نے آپ کو سارا نہیں کروایا صرف بیچ میں سے کچھ کچھ ورٹس اٹھائیں اور وہ آپ کو لکھ کے بتائیں جو ہماری پیچھے ہم نے بار بار کیا ہے وہ اچھے سے ہمیں اس کی پریکٹس ہو جائے ٹھیک ہے بچو تو اب یہاں پر آ جائیں آپ اس میں مشک پہ یہاں پر انہیں ہمیں پھر سے لائن سٹراؤ کرنے کے لیے کیا ہوئے جو کہ الف کے لیے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم الف لکھتے ہیں تو یہ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب انہیں ایرو نیچے کی طرف تو یعنی اوپر سے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اوپر سے یوں نیچے آنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی بچو اسی طرح ڈراؤ کرنا ہے اس طرح آپ نے لائن لگانی ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف ٹھیک ہے پہلے نیچے سے اوپر تھا اب اوپر سے نیچے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور اس کو فل کر لینا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہاں پر آج ہی ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے سبق نمبر آٹھ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم آگے اپنا سبق نمبر دو کو شروع کریں گے تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور یہاں پر ہم انٹ کرتے ہیں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ